اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان اور میں اس وقت موجود ہوں سوبہ سندھ کے تھر ڈیزٹ میں اور زلہ ہے تھر پارکر تھر پارکر جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اپنے خاص پرندے کی ویے سے بہت مشہور ہے غربت تو ایک علیدہ ایشو ہے لیکن بائیوڈاوستی کے حوالے سے اگر بات کریں تو مور کی اہمیت کسی بھی چیز سے کم نہیں ہے یہاں پہ ویورز مور کو اس علاقے میں جتنی لوکل کمیونٹیز ہیں تھر پارکر ڈسٹرک میں سب لوگ بہت زیادہ اس سے معنوس بھی ہیں اس سے لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور اس کی پروٹیکشن پہ بھی کمر بستا ہے اور اگر کوئی چاہے کہ یہاں سے آکے مور پکڑ کے لے جائے شکار کرے ان کے بچے یا انڈے اٹھا کے لے جائے تو لوکل کمیونٹیز کی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ علاو نہیں کرتے کہ ہمارے علاقے سے اس پرندے کو اس طرح لے کے جائے جائے اور اسی وجہ سے اس کی پاپولیشن بھی ماشاء اللہ یہاں پہ ہزاروں میں نہیں بلکہ دنیا بھار میں مور کی تین اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ انڈونیشیا میں انڈونیشیا میں ہے جس کو جاوا گرین کہتے ہیں دوسری کانگو پی فاؤل کہلاتا ہے جو افریقہ میں ہے اور تیسری سپیشیز جو ہے وہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں ہے جس کو انڈین پی فاؤل جس کا زولوجیکل نام پیوکری سٹیٹس ہے اس مور کی شوق سے اس کو پالنے والے ہیں انہوں نے ایک دو نہیں بیسیوں اس کی بریڈز تیار کر رکھی ہیں کوئی سفید کلر کی ہے کوئی پائیڈ کہلاتی ہے کوئی بلو کہلاتی ہے بہرحال اس کی آپس میں کراس کروا کروا کے انہوں نے بیسیوں اس کی مختلف اقسام یا بریڈز تیار کر رکھی ہیں مور کے دو پہلو میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک اس کا جو ایکلوجیکل رول ہے اور نمبر دو اس کی جو ایکنومک ایمپورٹنس ہے ویورز جہاں تک اس کے ایکلوجیکل رول کا تعلق ہے تو یہ جس ہیبیٹیٹ میں پایا جاتا ہے وہاں سے بہت سارے کیڑے مکوڑے حشرات جو ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا کیڑہ کون سا پروانہ یا زہریلہ ہے یا نہیں ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے تو یہ بہت سارے ایسے نقصان دے کیڑے مکوڑوں کو انوارمنٹ سے ریموف کرتا ہے جو اس کی خوراک بنتے ہیں اور پھر دوسرا رول اس کا یہ ہے کہ بہت سارے جو اس ڈیزٹ میں پائے جانے والے پودے ہیں ان کی سیڈز کی ڈسپرسل بھی یہی کرتا ہے جہاں اور پرندے یا اور اس کے ذرائع ہیں اس کی ڈسپرسل کے وہاں مور کا بھی ایک قلیدی کردار ہے اس میں یہ مختلف گھاس اور شربز جو جڑی بوٹیاں ہیں یا درخت ہیں ان کے پھل یا بیج کھاتا ہے اور مختلف جگہوں پہ چلتے پھرتے اپنی ڈروپنگز کے ذریعے اس کو پھیلا دیتا ہے اور پھر جگہ جگہ پودے اگنے کا عمل جاری رہتا ہے جہاں تک اس کی ایکنومک ایمپورٹنس کا تعلق ہے تو سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے مور کا ایک جوڑا خریدنا ہو گھر میں رکھنے کے لیے تو پچیس تیس ہزار سے کم نہیں ملتا تو اس کا یہ والا پیلو جو ہے بہت سارے جو وائل ڈائف بریڈنگ فارمز ہیں وہاں پہ لوگ اس کو بریڈ کرواتے ہیں اور جو اس کو شوقیہ طور پہ گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں ان کو بیچتے بھی ہیں اور پھر ملک سے باہر ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں بہت ساری اس کی بریڈز جو ہیں تو جو ہمارے ایسے فارمر ہیں جو گھر میں رکھنا چاہیں بلکہ یہ ان کے لیے ایک ٹپ بھی ہے جو چھوٹے لیول پہ ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کرنا چاہیں تو جو متعلقہ وائل ڈائف ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک لائسنس یا این او سی ایشو کرتا ہے اس لائسنس اور این او سی کے بعد اپنے گھر میں پراپر طریقے سے اس کے کوئی جگہ بنا کے اس کو رکھا جا سکتا ہے بلکل مرگی کی طرح اس کو پالا جا سکتا ہے انڈے دیتا ہے اس کے بچے انکیوبیٹر میں نکالے جا سکتی ہیں اور ایک جوڑے سے ایک سیزن میں ایک سال میں کوئی پندرہ بیس انڈے مختلف جھولیوں میں یا کلچز میں تین سے چار مختلف جھولیوں میں اس سے لیے جا سکتے انڈے تو انکیوبیٹ کر کے اس سے بریڈ لے کے تو ایک چھوٹا سا غریب خاندان اپنا گزر بسر بھی کر سکتا ہے تیسرے نمبر پہ جو اصل بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر سال یہ بڑی اخباروں کی نظر ہوتی ہیں خبریں کہ تھر میں یا تھر پارکر میں موروں کی ہزاروں کی تعداد میں مورٹیلٹی ہو رہی ہے بہت سارے مور مر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیزٹ ہے جہاں پہ اگر خوشک سالی ہو تو بکریوں اور گائے اور اونٹوں کے لیے کچھ نہیں ملتا تو ان پرندوں بچاروں نے کیا کھانا ہے تو جو پالتو جانور ہے جن کو انسان فیڈ بھی کروا سکتا ہے ان کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے انسان بھی متاثر ہوتے ہیں تو اس کی خوراک تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہی سلسلہ ہے لیکن اس کی مورٹیلٹی کی جو میجر وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب یہاں پہ بارشیں لیٹ ہو جائیں خوشک سالی ہو بارش نہ ہو تو کیڑے مکوڑوں کے علاوہ جو گھاس کی نرم نرم کومپلے ہوتی ہیں یا بیج ہوتے ہیں وہ سب کچھ خوشک ہو جاتا ہے اور جو اس طرح کی اس کی خوراک کا ایک جزف ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا اس موقع پہ جو مقامی کمیونٹیز ہیں وہ باجرہ یا گندم ان کے لیے کچھ نہ کچھ سپیر کرتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں اور یہ جنگلوں سے جو مور ہیں یہ اپنے قریب ترین گاؤں کے اردگر آ جاتے ہیں اور پھر صبح یا شام کے وقت جب گاؤں کے باسی جو ہیں وہ اس کو تھوڑا وہ دانہ دنکہ ڈالتے ہیں کھاتے ہیں پھر یہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو مسلسل ڈراؤٹ یا خوشک سالی کے بعد جب کئی مہینے تک بارش نہیں ہوتی اور جو موجود خوراک ہوتی ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر جو ان کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ بھی کئی مہینوں کی فاقہ کشی کے بعد کافی ویک ہو چکا ہوتا ہے اور پھر جب انڈی کا اٹیک ہوتا ہے یا جس کو رانی کھیت کی بیماری کہتے ہیں جب وہ مرگیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے تو یہ پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ جو برائلر مرگی ہے یا لیئر مرگی ہے یا دیسی مرگیاں جو لوگ گھروں میں رکھتے ہیں ان میں جب یہ بیماری آتی ہے تو یہ جو پرندے گھروں میں آتے ہیں خوراک کی تلاش میں تو یہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو برہل اس کا جو سندھ وائل لائف ڈپارٹمنٹ ہے وہ گزشتہ دو تین سالوں سے سپیشلی اس کے اوپر گوھر کر رہا ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کس طرح سین کی پاپولیشن کو بچایا جائے اس کے لیے انہوں نے اس کے کوئی جیسے فیڈنگ گراؤنڈز ایسی تیار کی ہیں جہاں پہ ان کے لیے ڈراؤٹ سیزن میں دانہ دنکے کا انظام ہو پھر کچھ جگہوں پہ جو بیمار مور ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے انڈی کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کسی جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ وہ ویکسینیشن کا کام بھی کرتے ہیں اگرچہ ویکسینیشن وائلڈ پاپولیشن کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن مخصوص جگہوں پہ ویکسینیشن کا بھی کام کیا جاتا ہے بہرحال یہ پرندہ جو ہے بہت ہی خوبصورت پرندہ اور اپنے یہ تھرپارکر میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہونا یہ تھرپارکر کے حسن کو دوبالہ کر دیتا ہے پاکستان میں اس پرندے کی جو ڈسٹریبیوشن ہے مین اس کی پاپولیشن تو تھرپارکر میں ہے اس کے علاوہ سندھ کے کچھ علاقوں میں جیسے کیرثر نیشنل پارک میں یہ انٹروڈیوز کروایا گیا تھا وہاں پہ سٹیبل ہے اور فلرش کر رہی ہے اس کی پاپولیشن اس طرح ڈسٹرک خیرپور کے کچھ علاقوں میں اس کی پاپولیشن بائلڈ میں موجود ہے اگر پنجاب کی طرف آئیں تو کلر کہار جو ہے وہ ایک بڑا اچھا سپورٹ ہے وہاں پہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے پھر اگر ازاد کشمیر میں جائیں تو میرپور اور پھر جو دیوہ وٹالہ نیشنل پارک ہے بھمبر والی سائیڈ ہے وہاں پہ بہت اچھی پاپولیشن ہے اس کی تو یہ جو پہلے ایک دو جگہوں پر محدود تھا اب اس کے ہیبیٹیٹ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں یہ موجود ہے وہاں پہ مقامی آبادی بھی اور متعلقہ وائلیف ڈپارٹمنٹ بھی اس کی کنزرویشن پہ کام کرتے ہیں اور اس کی پکڑ دھکڑ کو روکتے ہیں کلر کہار میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے وہ پوچرز کو یا ہنٹرز کو الاؤ نہیں کرتی تھرپارکر میں بھی جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ کسی بڑے سے بڑے باثر اور سوخ بندے کو بھی الاؤ نہیں کرتی اس طرح کشمیر کے علاقوں میں تو ہیبیٹیٹ ہے یہ ایسا کہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور لوگ عموماً اس کا شکار نہیں کرتے بارال جو ماضی میں جہاں جہاں اس کی ڈسٹیبیوشن تھی اب اس سے بڑھ کر بہت سارے علاقوں میں یہ پھیل چکی ہے اس کی پاپولیشن اور پاپولیشن سٹیبل بھی ہے اور امپروو بھی کر رہی ہے آخر پہ میری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ ہر ایک جاندار کا اللہ تعالیٰ نے ایکو سسٹم کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور ایک سپیسیفک رول رکھا ہوا ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر اس طرح کے پرندوں اور جانداروں اور جانوروں کو اگر ان کے بہترین محول میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ سب سے خوبصورت نظارہ یہی ہوتا ہے نہ کہ ان کو پکڑ کے پینجروں میں بند کر کے گھروں میں رکھا جائے اور ان کو انڈر سٹریس رکھا جائے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکو سسٹم کیا ہے اور کس جاندار کا کس جانور یا پرندے کا ایکو سسٹم میں رول کیا ہے تو ان کا رول سمجھنے کے ساتھ ہم بھی اسی پلانٹ کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے اوہ 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 اوہ